بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹین ترجمت القرآن بک سورة المومنون آج کی ویڈیو میں اس کی ایکسسائز کو ہم سولف کریں گے مشکہ پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں پہلا امسی کی وجہ سورة المومنون کا مرکزی موضوع ہے اپشنلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ کی دعوت دوسرے امسی کی وجہ سورة المومنون کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں اپشنلیف مومنین کی صفات تیسہ امسی کی وجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر نازل فرمایا اپشنلیف سلاب کا چوتھا امسی کی وجہ انسان کے تخلیقی مراحل کے ذکر کرنے کا مقصد مضبوط کرنا ہے اپشن دال عقیدہ آخرت آخری امسی کی وجہ سورة المومنون کے آخری حصے میں تذکرہ ہے اپشن بے قیامت کے احوال کا مختصر جواب دیں سورة المومنون میں مومنین کی بیان کردہ دو صفات تحریر کریں کے نمبر 175 پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے شورٹ نمبر 1 کا انسر وہ اپنی نمازوں میں آزی اختیار کرتے ہیں بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں حد سے تجاوز نہیں کرتے اپنے اہد و پیما اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک ہے شورٹ نمبر 1 کا انسر اس میں آپ کو دو صزائی صفات بیان کی گئی ہیں آپ نے کوئی سی دو تحریر کر لی دوسرا شورٹ کوئیشن ہے سورت المومنون میں بیان کردہ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل تحریر کریں پی نمبر 177 پہ آپ نے آجانا اور یہاں سے شورٹ نمبر 2 کا انسر شروع کر لینا ہے اور ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا پھر ہم نے اسے نطفہ یعنی قطرہ بنا کر ایک محفوظ جگہ یعنی رحم میں رکھا پھر ہم نے اس نطفے کو ایک جمع ہوا خون بنایا پھر ہم نے اس جمعے خون کو ایک بوٹی بنایا پھر ہم نے اسے روح ڈال کر ایک دوسری مخلوق بنا دیا یہاں تک ہے شورٹ نمبر 2 کا انسر تیسا شورٹ کوئیشن ہے سورت المومنون میں مومنین کو کس کا وارث قرار دیا گیا تیسا شورٹ کا انسر آپ نے تحریر کر لینا ہے کہ سورت المومنون میں مومنین کو جنت کا وارث قرار دیا گیا ہے چوتھا شورٹ کوئیشن ہے سورت المومنون میں کفار مکہ کے انکار کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے چوتھر شورٹ کوئشن کا آنسر آپ نے اس طرح سٹارٹ کر لینا ہے کہ صورت المومنون میں کفار مکہ کے انکار کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے پھر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے پی نمبر 182 پہ آیت نمبر 82 کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے تحریر کر دینا ہے شورٹ نمبر 4 میں انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یہاں تک ہے شورٹ نمبر 4 کا آنسر لاسٹ شورٹ کوئشن ہے صورت المومنون کی ابتدائی دس آیات سے متعلق حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں پی نمبر 175 پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے لاسٹ شورٹ کا آنسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر دس ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المومنون سے شروع کر کے دس آیات تلاوت فرمائی یہاں تک ہے شورٹ نمبر 5 کا آنسر لاسٹ شورٹ درزل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں نیچے آپ کو پانچ جو قرآنی الفاظ ہیں ان کا معنی پوچھے گئے پی نمبر 185 پہ زخیرہ الفاظ دیا گیا ہے آپ نے یہ تمام الفاظ کی جو معنی ہیں ان کو یاد کر لینا ہے اسی میں سے آپ کو ایکسسائز میں بھی پانچ لفظ پوچھے گئے آپ ان کا بھی معنی تحریر کر دیں اگلا سوال ہے درزل قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ تحریر کریں تو نیچے آپ کو تین قرآنی آیات پوچھی گئی ہیں اگلا سوال ہے درزل قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ کریں تو نیچے آپ کو قرآنی آیات کا ترجمہ پوچھا گیا ہے اس کے لئے آپ نے پی نمبر 185 پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو نوٹ دیا گیا ہے سورت المومنون کی آیت نمبر ایک تک گیارہ کے با محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا اس کا مطلب آپ نے ایک سے لے کے گیارہ آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے آپ کے ایکسسائز کے سوال بھی کمپٹیٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کا جو بورڈ میں کوئشن آنا ہے وہ بھی تیار ہو جائے گا اگلا سوال ہے تفصیلی جواب دیں سورت المومنون کے بنیادی مزامین پر جامع نوٹ تحریر کریں پی نمبر ایک سوپ چتر پر آپ نے آ جانا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے بنیادی مزامین جہاں پر ہیڈنگ بنی ہوئی ہے لونگ وشن نمبر ون کا انسر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور اس کو پی نمبر ون ہنڈرڈ ان سیونٹی سکس پر آپ نے کمپلیٹ یہاں تک لکھ دینا ہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ